ہر پورا ایک ایک دیش دنیا کا ناغرک سن لو بھئی ہے اس بات پہ اگر کوئی بھی انسان مرد ہے اگر اس کے بچے کہیں بھی دنیا میں چلے جائیں اگر اس کی بیوی لے کے اس کو بھاگ گئی ہے تو ہر ایک باپ کا کہیں بھی کسی بھی دنیا میں وہ جا سکتا ہے اور اپنا قانونی لڑائی لڑکے اپنے بچے لے سکتا ہے میڈم دکھاؤ نا کیا قانون ہمارا ہے ارے میڈم ہمارا قانون بڑا اچھا ہے دیکھو وہ اگر ایک ایف آئی آر درج کرائے گم سودیگی یہاں پہ اس کو ویجا ملے گا ہم اپلائی کروائیں گے نا کچھ بھیج تیرے پر سب کچھ نمبر ہے کچھ چینل کے مادم سے دکھاؤ سب کچھ نمبر ہے تیرا سب کچھ ہے میڈم دکھانا ایک ہوتا ہے آج کتنے چینل نے ان کو دکھا دیا کہ ارے اس کو تو یہ ساڑی ارے میڈم یہ دکھاؤنا ایک باپ تیرے کہتے پاکستان کا اچھا ہے ارے بھائیہ میں تو کیا تو میں سمرتن کیا نہیں پاکستان کا میں نے صرف ایک انسان کا سمرتن کیا ہے جس کے بچے دودا ہیں مجھے گھ سے کوئی وہ نہیں میں کوئی تاز ملے گا مزید کچھ چینل کسی چیز کا میں تو ایک باپ کا سمرتن کر رہوں میں پوری دنیا کو یہ دکھا رہا ہوں پورے بھارت کو یہ دکھا رہا ہوں کہ ایک باپ کے بچے مل جائیں ٹھیک ہے مہünde ہوں کوئی نہ کوئی سات دے گا سنو میرے بات ہر آدمی دیکھو اوپر والا سب کچھ ہوتا ہے میں کوئی بھگوان تو ہوں نہیں میں بھائیہ معمولی سا انسان ہوں میں بس اپنا چھوٹا موٹا میں جیسا بھی ہوں لیکن بھائی ایک لڑائی لڑنے کے لیے بھگوان نے مجھے بھی تھوڑا دماغ دیا ہے میں نے تمہارا درد سمجھا گولام ہیدر بھائی تمہارا درد سمجھا تیرے بچے جدہ ہیں میں نے کہا بھائیہ میں تیری ہر چیز میں مدد کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں بھائیہ تیار بیٹھا ہوں تیار بیٹھا ہوں آ ابھی میں نے دیکھا ان کا معاملہ کوئی پترکار ساید نو بھائیٹ ٹیم سے گئے ہیں اور وہ جب وہ چینل پر اپنی بائٹ دے رہی ہے سچین دے رہا ہے دونوں بھاکھڑے ہوئے اور پترکار نے بھی یہ بولا کہ آپ بھاکی ہو رہی ہو کیونکہ بھاکتا وہ ہے چور اور میں اس کو چور ہوں گا نو بھائیٹ ٹائمز سے ایک چینل ہے سید وہ ان کا انٹرول لے رہا تھا جیسے انہوں نے کہا تو وہ بھاک کھڑی ہوئی اور پترکار کہہ رہا ہے کہ آپ بھاگو مت ہو بھاگ ہوگے تو آپ چور کہہ لاؤگے وہ رکی نہیں اور بھاک کھڑی ہوئی بڑی اچھی بات ہے دیکھو مددے جب کوئی انسان کسی کو چینل والا آپ پترکار ہو مجھ سے آئی ہو اگر میرے سے کوئی سوال جواب کر رہی ہو تو میں جرور آپ کو کوئی نہ کسی نہ کسی رائے پر میں جرور بتاؤں گا تو چینل الگ ست ایسا کیوں کری دیکھئے اس کے اندر چور ہین بھاونہ اس کے اندر ایک ڈر پیدا ہو گیا ہے کہ میرا تو ایک ڈر ہے ہی ہے آپ دیکھو نا کہ ایک انسان سے اپنے پتی سے چار بچے چین کے وہ بھارت میں گھس کے بیٹھی ہے ٹھیک ہے کوئی مددہ اٹھا نہیں ٹھیک ہے جی کوئی مددہ اٹھا نہیں سب نے کہا سارا چینل دیکھ رہا ہے ہر چینل دیکھ رہا ہے ہر چینل کے مادم سے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو میں کہوں گا کہ سنو ابھی جب پترکار جاتے ہیں آج کل کیا کر رہی ہو ہر پترکار سے پیسے مانگ رہی ہے بائٹ لے رہی ہے ستین لے رہا ہے اے پی سنگھ اس میں لے رہا ہے ٹھیک ہے نا کسی بھی پترکار کو کسی بھی پترکار کا ایک دائت تو ہوتا ہے اگر کوئی چیز کسی کو دکھاتے ہیں تو اس کو ستے دکھائیے ٹھیک ہے ستے دکھائیے اب انہوں نے دیش کا مددہ میں نے آپ کے چینل کے مادم سے ایک بات کہی ٹھیک ہے میں نے آپ کے چینل کے مادم سے ایک بات ضرور کہی ہے کہ غلام حیدر کا جو مددہ ہے سچین کا مددہ ہے میں پورے دیش میں میں نے اٹھا دیا ہے ہر چینل کو میں کہتا ہوں ہر دیش واسی کو کہتا ہوں کہ اس مددے کو اٹھائے ایک پتا کو ایک پتا کا سممان کر کے ایک پتا کو گلام حیدر کو اس کے بچے ہر حالت میں ملنے چاہیے جس کو میں نے چینل کے مادم سے میں بھئی کوئی ٹی آر پی نہیں ہے میرا مقصد کسی ایک انسان سے کوئی کسی دیش سے مجھب سے نہیں ہے میں نے ایک مددہ اس لیے اٹھایا ہے دیش میں کہ ایک انسان بہت گریب اپنا پریوار پیٹ ماں باپ بچوں کا پیٹ پالنے جو ویدیش جاتا ہے چلا گیا اور پیچھے سے اس کے چار بچوں کو لے کے اور وہ بھارت میں گھس گئی دیکھاؤنا ہر چینل یہ دکھاؤنا چاہتے ہیں چینل والے بڑے بڑے چینل دکھا رہے ہیں آج اس کو گفٹ مل رہا ہے آج اس کو چننی اڑا رہی ہے آج نورا ترے کر رہی ہے آج جاگرن کر رہی ہے آج یہ کر رہی ہے کیا میڈم وہ ایک ارے کمانے کا پیسہ پیسہ کمانے کا اس کا دھندہ ہے یوٹیوب چینل یہ آئی کیسے ہے ایک مہیلا یا انسان کوئی کسی بھی جاتا ہے اس کو یہ دیکھونا کہ ایک پریوار کو توڑنا ایک بھائی بتائیے ایک پریوار کیسے جڑتا ہے پریوار کو جوڑنا پہلے شادی ہو گئی شادی جوڑتے ہیں پتی پتنے کیا مدائد تو ہوتا ہے ایک دونوں کی شادی ہوئی پریوار جڑا بچے آئے خوشحال پریوار جسے خوشحال پریوار جسے کہتے ہیں نا اس خوشحال پریوار کو نرک میں جھوککے ایک پتہ کو ایک دکھ سنکٹ میں ڈال کے ایک اپنی ساس کو ایک پورے میں کہتا ہوں اپنے مجب کو اپنے مجب کو اس نے گالی دی ہے یہ میں کہتا ہوں کہ اپنے مجب کو گالی دی اپنے مجب کو چھوڑ کے آگئی ہے کیا ایسی ایسی مہیلا میڈم کبھی جندگی میں judgment ایک پریوار کو توڑنا بچے سچین نے میں کہتا ہوں سچین اے پی سنگ اور سیما نے ایک پتی کا جو دیکھا پتی پتنی کا جگڑا نہیں ہوتا آپ پتی پتنی ہو آپ کا بھی چھوٹا موٹا جگڑا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جگڑا دماؤں کس کے نہیں ہوتا اور ایک پتی پتنی لڑائی جگڑے ہو تو پیار بھی ہوتا ہے پھر بعد میں اگر دو منٹ لڑائی ہوگے نا ایک گھنٹا چپ رہ سکتے ہیں پتی پتنی لیکن پیار ہوتا ہے کیونکہ وہ پتی پتنی کا سمبند ایسا ہوتا ہے اور اس کو دیکھو نا چار بچے ہونے کے بعد اب اس کو اور پیار ملا اور پیار چاہیے اس کو وہ دکھاؤ نا میڈم پوری دنیا کو پتا یہ پیار ہے ہی نہیں اور پورے دیش کے چینل والوں کو بھی پتا یہ پیار نہیں ہے پوری دنیا بھارت کے ہر آدمی نارک بین بیٹا ہندو مسلم سکھ اسائی کو سب کو پتا ہے یہ پیار نہیں ہے پھر بولتے نہیں بڑے بڑے چینل دکھا رہے ہیں یہ کیوں نہیں دکھاتے کہ ایک باپ ایک باپ کا دھرد دکھاؤ نا ایک باپ کا میڈم جس کے ساتھ بیٹھتی نا اس کی بات پوچھو ٹھیک ہے جس سے جس کے ساتھ بیٹھتی نا یہ کوئی مددہ دو دیش ہوگا ہے بات یہ آگی مددہ دو دیش ہوگا ہے اور چینل جب سے یہ آئی ہے چھے مہینے سے میڈم کروڑے چینل والوں نے اس کو بہت آگے بڑھایا آگے اس لیے بڑھا دیا اے پی سنگھ کا مددہ ہے اے پی سنگھ نے کوئی اچھا کیا ہے میں کہتا ہوں دیکھ بھائی تو وکیل ہے ٹھیک ہے تیرا کام ہے کیس لینا ٹھیک ہے لیکن یہ کیا حرکت کہ ایک باپ کے بچے ٹھیک ہے تو اس کو چھنوا کے ایک پتی کو نرک میں جھوک کے تم لوگ اس کا سواگت کر رہے ہویاں بلکل نہیں ہونے دوں گا میں میں نے ہر ویڈیو میں کہا ہے میں بلکل ہونے دوں گا سوریہ ورمانہ میں میں ہر بار بولا ہوں میں نہیں ہونے دوں گا ایک سے ایک ورسپ پہ ان کے بات ہوئی باقادہ کسی طرح سے ہوئی میں نے صرف ایک ہی بات بولی ہے بھائی اگر تو ڈرکے بیٹھا اگر تو ڈرہا بیٹھا ہے بیٹھا رہاں ٹھیک ہے پھر بھی میں کچھ نہیں کر سکتا میں کیا کروں جی پھر جب میں نے تیرے کو سواگت کر دیا بھائی تیری ٹکٹ بھیج رہا ہوں تیرا سواگت کر رہا ہوں تیرے لیے گھر پریوار تیرے ہر چیز کی تیرے کو سویدہ کروا رہا ہوں بھارت سے میں نے ہر چیز کا لیٹر تیار کر کے رکھ دیا وکیل ہے کانون ہے یہاں ہر انسان ڈرکے کی بیٹھا ہے ارے بھائی تیرے مرد ہے تو انسان ہے میں نے ہر چیز میں پترکار کہے میڈم سب جا رہے ہیں پیسہ کمارے ہیں ٹی آر پی چل رہا ہے چینل چل رہے ہیں ٹھیک ہے کوئی یہ دکھاؤں نا کہ اس کے بچے دیکھو جس طرح سے پترکاروں سے بتمیجی کر رہی ہے اب تو پترکاروں پر بتمیجی آگے نا چھپ رہی ہے سامنے نہیں آ رہی ہے پترکاروں کے کیوں نہیں آ رہی ہے ایک چور اندر اس کے چور ہے اس کو پتہ وہ تو فیمس ہو گئی ہے کہ وہ اے پی سنگھ نے سارا کھیل جمع دیا سچینل نے اس کے سامنے مل کے اس کے انسان کے بچے چینل لیے اب رہ بھی رہی ہے کانون ہمارا اتنا اچھا ہے ابھی کہتے ہیں کہ کانون کا ڈنڈا چلے گا کانون کا ڈنڈا چلے گا میڈم تھوڑا سا وقت لگتا وقت کے ساتھ لیکن بات آتی ہے بھائی اس کے بچے ہیں گلام ہیدر ترے بچے ہیں بھائی تو بھارت میں آ جائے میں نے تیرے کو ہر بار کہا ہے کوئی کسی سے ڈرنے کی ضرور کچھ سیمائیں ہوتی ہیں کچھ رول ہوتے ہیں اور وہ رول اس کو گلام ہیدر کو کہیں بھی وہ سعودی عرب میں بیٹھا کہیں بیٹھا اس کو کوئی اچھا وکیل گائیڈ نہیں کر رہا ہے ٹھیک اس کو گائیڈ کرے اس کو سمجھائے بھارت میں اپنا ویجا اپلائی کرے وہاں سے اپلائی کرے میں انڈیا میں بھارت میں آ رہا ہوں آئے سواغت دے سواغت کر رہا میڈم آئے آپ بھارت آپ نے دیکھا نہیں ہے میں اکیلا نہیں ہمارے دیس میں کتنے پترکار سنو میری بات گلام ہیدر کے حق میں ہو گئے ہیں جب سے میں نے بائٹ دی ہے سنو جاگہ ہے انسان جاگہ ایک باپ کا درد سمجھا ہے ایک باپ کے بچے سمجھے ہیں ایک باپ کی آتما سمجھی ہے سنو کہ اللہ ہمارے ہندوستان میں بھی ایسا ہوا دیکھو یہاں پہ انجو تھی کم سے کم اپنے بچے کو تو یہاں چھوڑ کے گئی باکستان بھاگ گئی بھاگ جانے تھے ٹھیک ہے لیکن ایک پتاک ہو اس کے بچے وہ خوش ہے پتہ کتنا خوش ہے میں باقادہ اس سے ملا کیا رہا جی بھائی صاحب سوریہ ورما جی میرے بچے ہیں میرے پاس جانے دو ارے یہ ہوئی تو میں کہہ رہا بھائی تو بھی آیاں کسی سے ڈر نہیں کانون دیکھو سنو کانون سے چلے گا تو سب کچھ تیرے بچے مل جائیں گے بھائی اور آئے گا تو تیرے بچے مل جائیں گے اور بھائی ہر ویڈیو تو ایسے سنتا رہے گا اور تو سنائی نہیں کرے گا تو بھائی میں بھی کیا کر سکتا ہوں میں بھی بیٹھا ہوں تیرے لیے سنو کوئی پترکار آتا بیرے سے بائٹ لیتا بھائی سچین نے کیا کہا میرے بھائی میں تیری بات کرتا ہوں گھلا میں تیرے حق میں بات کرتا ہوں میں اگھu باپ کی بات کرتا ہوں ایک پیٹا کی بات کرتا ہوں ایک فادر کی بات کرتا ہوں ایک بچوں کی بات کرتا ہوں کہ Uh co ھائے تیری تیری ماں بیمار ہے تو رہا ہے تو دنیا کو دکھا رہا ہے دنیا سے دکھانے سے کوئی مطلب نہیں صرف تیری ریP لوگ کمائیں گے بھائی Eg khaki لوگ Superman میرے پاس ایک ایسا اسے وکیل ہے میدھم ایسے ایسے وکیل ہے چھکے چھوڑا دیں گے پیسہ لگانے کے لیے میں تیار بیٹھا یار تیرے لیے کیا میں تیرے سے پیسہ کھما رہا ہوں میرے کو کوئی کچھ نہیں ہے بھئیہ بھگوان کی دیا سے موج ہے میرے پاس لیکن میں نے بس ایک پتا کا درد دیکھا اور میں کہتا ہوں اس پتا کے درد کو پوری دنیا دیکھا